نو مائی پاکستانی تاریخ کے اندر ایک سیاہ دن کے طور پر ہی یاد رکھا جا سکتا ہے کبھی بھی ایسا موقع ہے کہ فوج اور قوم آمنے سامنے کھڑے ہوں تو اس کو آپ خوشگوار لمحہ نہیں کہہ سکتے ہیں وہ پاکستان کے لیے نقصان کا ہی موقع ہوگا جب پارلیمان کے اوپر چڑھائی کی گئی وہ بھی پاکستان کے لیے نقصان کا موقع تھا جب سپریم کورٹ کی سٹارمنگ کی گئی وہ بھی پاکستان کے لیے نقصان کا اور یوم سیاہ تھا وہ بھی اور اسی طریقے سے نوم آئی جب جی ایچ کیو آئی ایس آئی آفیسز یا کور کمانڈر کے گھر یا ایر بیس اٹیک ہو رہی ہو تو وہ بھی یوم سیاہی ہے یہ سارے یوم سیاہی ہے لیکن کبھی ہمیں پیچھے مڑ کر دیکھنا چاہیے کہ ہماری کن پالیسیوں کی وجہ سے کن حرکتوں کی وجہ سے کبھی پارلیمان پر چڑھائی ہوتی ہے کبھی پی ٹی وی سٹیشن کے اوپر حملہ ہوتا ہے کبھی سپریم کورٹ میں سٹارمنگ ہوتی ہے مارشاللہ چار لگے ہیں وہ یوم سیاہ ہیں جنہوں نے مارشاللہ لگائے تھے وہ درست فاقیہ تو نہیں ہے یوم سیاہ ان سارے مارشاللہوں کا بھی منانا چاہیے جب وہ پی ٹی وی سٹیشن کی دیواریں پھلانکے یا دو جی پہ آتی ہیں مزیراعظم کو بکڑنے کے لیے وہ بھی یوم سیاہ ہوتا ہے تو کیا ہمیں اس سے سیکھ کے آگے بڑھنا چاہیے یا آگے نہیں بڑھنا چاہیے افسوس کے ساتھ ہم اس سے سیکھ نہیں رہے ہیں سب لیڈنگ پالیٹیشن انتظار کرتے ہیں کہ کب ان کو وہ سامپ سیڑھی کا کھیل ہوتا ہے پاکستانی سیاست اس سے کافی ملتی جلتی ہے انتظار کرتے ہیں کہ کب سیڑھی لگے گی اور وہ اوپر جائیں گے ٹاپ کی منزل کی اوپر اور اوپر جاتے جاتے کبھی کبھی وہ سامپ کٹ لیتا ہے آگے سے وہ جا کے زمین پہ گر جاتے ہیں جب زمین پہ گرتے ہیں تو پھر جمہوریت یاد آتی ہے اور پھر چیخو پکار کرتے ہیں لیکن جب وہ سیڑھی لگے اوپر چڑھ رہے ہوتے ہیں پھر سارا کچھ زندہ بات سا بچہ ہے یہی ایک افسوس ناک لمح ہے جو ہمیں کسی اصول کی پاسداری کرنے ہی نہیں دیتا جو اوپر چڑھ رہا ہوتا ہے وہ تو کہتا ہے ٹھیک ہے ساروں کو اندر کر دو مار دو صرف مجھے حکومت مل دی ہے ایسا بچہ ہے جس کو نیچے گرایا جاتا ہے یا گھر جاتا ہے وہ چیخو پکار کرتا ہے پاکستانی قوم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کوئی رول رہا ہے کسی کو روٹی مل رہی ہے بھوک افلاس ہے کچھ ہے کسی کو کوئی فکر نہیں ہے یہ ایک افسوس ناک لمح ہے جمہوریت کے اندر لوگ بیس بیس پچیس پچیس سال کوشش کرتے ہیں جدو جہود کرتے ہیں کسی کاؤز کی خاطر یہاں کاؤز کوئی نہیں ہے یہاں میں ہوں تو ٹھیک ہے نہیں تو پاکستان ہے یا نہیں ہے فرق نہیں پڑتا آج آرمی چیف نے نو مائی کی توسط سے ایک بیان بھی ان کا بھی ہمارے سامنے ہے سارا دن کی جو کچھ ایونٹس تھے وہ بھی اسی حوالے سے تھے لیکن ان کا سٹیٹمنٹ بڑی پاورفل سٹیٹمنٹ ہے اور پاورفل تو میں کہہ رہا ہوں لیکن لمح فکریہ بھی ہے کیونکہ پاکستان میں اس وقت آٹھ فروی کے انتخابات میں لوگوں کی جو اکثریت ہی ہمیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ نظر آئی وہ ووٹ ڈالنے والے اکتیس فیصد تھے یا جتنے تھے مجورٹی آٹھ فروی کو عمران خان یا پاکستان تحریک انصاف کے حمایتیوں کے ہمیں نظر آئی پاکستانی پبلک کے اندر تو جو اتنی بڑی ڈویزنز ہم کھڑی کر لیں کہ وہ بریج نہ کی جا سکے پوری قوم تقسیم کر لیں تو وہ ہمیں فردر پولرائزیشن کی طرف لے جاتی پی ٹی آئی نے پولرائزیشن کو پیدا کرنے کے لیے خود بہت کام کی ہے لیکن اٹلیسٹ باقی لوگوں سے تو کوئی یہ رکھی جاتی ہے کہ وہ اس کو کم کرنے کے لیے اپنی حکمت عملی استعمال کریں گے کچھ اچھے سٹیپس لیں گے جس سے اس گیپ کو بریج کیا جا سکے لوگوں کو گلے لگایا جا سکے نفرت کی فضاء میں کمی لائی جا سکے لیکن مجھے وہ ہوتا ہوا نظر نہیں آتا آرمی چیف کا بیان جو ہے وہ کہتا ہے کہ ثانیہ نو مائی پاکستان کی تاریخ میں سیاہ دن ہے تاریخ کا سیاہ باب رکم کرنے والوں سے نہ کوئی سمجھوتا ہوگا نہ کوئی ڈیل ہوگی نو مائی کے منصوبہ سازوں کو انصاف کے کٹہرے میں لائے جائے گا گنانے منصوبہ کے اصل دہنما یہ بڑا غور طلب ہے یہ جو جملہ ہے گنانے منصوبے کے اصل دہنما جو اپنے آپ کو معصوم ظاہر کرتے ہیں ان کو اپنے جرائم کا حساب دینا پڑے گا تو میں نے پہلے بھی پروگرام میں کہا تھا کہ یہ سرخ لکیر ابھی عمران خان کے اوپر ڈیلی ہوئی ہے یہ ہٹی نہیں ہے تو یہ آج آرمی چیف کا بیان ہے یہ اس کے اوپر فائنل سٹیمپ لگا رہا ہے اور میں اس کو بھی کہوں گا کہ یہ خوش آئین نہیں ہے پاکستان کے لیے راستہ نکالنا چاہیے رستے جتنے کھلتے جائیں نا دروازی راستہ ملتا جائے مسائل حال ہوتے جاتے ہیں بند دروازے ملیں تو پھر لوگ ٹکرے مارتے ہیں اس سے مسائل بڑھ جاتے ہیں میں دوبارہ دھوراتا ہوں یہ جملہ گنانے منصوبے کے اصل دہنما اپنے آپ کو معصوم ظاہر کرتے ہیں ان کو اپنے جرائم کا حساب دینا پڑے گا اصل دہنما کے جرائم میں ملوث ہونے کے واضح ثبوت موجود ہے نو مائی کے ورگلائے لوگوں کو پہلے ہی شک کا فائدہ دیا جا چکا ہے سپریم کورٹ کے اس حکم نامے کی روشنی میں تو باقی کسی جو 85 لوگ اندر ہیں یا کسی اور کے اوپر جو مقدمے ہیں اس کو ابھی اور معافی کی گنجائش نہیں ہے یہ آرمی چیف کا سٹیٹمنٹ ہے میں نہیں بیان دے رہا آرمی چیف کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ کے کہے کہ اوپر جن کو شک کا فائدہ دینا تھا دے دیا تھا باقیوں کو سزا ملے گی نو مائی کے اصل مجرم کو حساب دینا پڑے گا یہ روپیٹیڈلی ان کے سٹیٹمنٹ کے اندر اس چیز کا تذکرہ آ رہا ہے جالی خبروں پر اور یہ ایک اور لمحہ فکریہ ہے جالی خبروں اور پروپے گنڈے سے ڈیجیٹل ٹیروریزم ڈیجیٹل ٹیروریزم یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر ایک تو ہے سوشل میڈیا کے اوپر شہر پسندی کی جائے آرمی چیف کی فیملی کی ان کی بیٹی کی ان کی ایلیا کی ان کی فیملی ہسٹری چھاپی گئی ان کا ٹیروریزم چھاپا گیا وہ جس نے کیا وہ اس کو ڈیجیٹل دہشت گردی آپ گئے ہیں میرا خیال ہے کہ فوج سے جڑے ہوئی کچھ لوگ تھے جنہوں نے اس ریکارڈ کو چھرایا تھا اور فوج سے منسلی کی ایک شخص تھا جس نے اس کو ٹویٹر کے اوپر پوسٹ بھی کیا تھا لیکن بہت سارے نوجوان ہوں گے پی ٹی آئی سے جو ان کی رغبت ہوگی وہ اوٹا سیدھا چھاپتے بھی ہیں اور اوٹی سیدھی میم بھی ڈالتے ہیں ہم روزانہ پچھلے پانچ سالوں سے ایک مشترکہ میڈیا سل تھا جس کی میں کئی دفعہ نشاندہی کر چکا ہوں اس کے اندر اسکریت پسندوں کو جنہوں نے تربیت دی تھی ان کی بھی نشاندہی کر چکا ہوں وہ ہمیں گالیاں نکالتے تھے فیمیل انکرز کو ایسا ایسا کچھ لکھتے تھے کہ وہ شاید اپنے بچوں سے جاتے ہوئے شرماتی ہوں گی کہ ہمارے لیے کیا لکھا جا رہا ہے ان کو تربیت گائیں بھی پروائیڈ کی گئی تھی سارا کچھ لیکنے کے لیے لیکن ان ساروں کو پکڑ کے دہشتگردی کیا کہ اگر ہم جیلوں میں ڈالیں گے تو تب بھی مسئلہ ہوگا مسئلہ حل نہیں ہوگا اس سے جالی خبروں اور پروپیگنڈے سے دیجٹل دہشتگردی کی جا رہی ہے یہ آرمی چیف کا سٹیٹمنٹ ہے اور آج ہی کے خبر یہ ہے کہ پاکستانی جو کبینہ ہے وفاقی کبینہ وہ الیکٹرونی کرائیم میک کے اندر بھی کوئی ترمین کر رہی ہے تو سوچ سمجھ کے کام کیے جائیں آج اگر عمران خان کو یا پی ٹی آئی کے دس بیس پچاس سو لوگوں کو ڈنڈے مارنے کے لیے ہم کچھ کام کریں تو کل یقین رکھیں شہباز شریف کیونکہ وہ سب سے زیادہ لوگ کا اطلاق نون لیک کے اوپر ہوگا جب آپ کسی دوسرے کے لیے گھڑا کھو دیں گے تو اس گھڑے میں آپ کے گرنے کا امکان سو فیصی دی ہوگا